بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سوڈنٹس اب ہم لوگ چینجز چینجز in the job of manager پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ یہ دیکھیں گے مختلف جو ایسفیکٹس ہیں ان کا کیا impact پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے importance of customers to the job of a manager منجر کے job میں customers کا کیا impact پڑھتا ہے یہاں ایک ایک اگزامپل ہے اس کو ہم لوگ پڑھ لیں گے کہ John Chambers CEO of Cisco Systems likes and listens the voice mails forwarded to him from dissatisfied customers he says email would be more efficient but I would hear I would but I want to hear the emotions ٹھیک ہے تو یہ وہ بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ customers جو ہیں CEO Cisco Corporation Systems کا اور یہ کہتا ہے کہ جو میرے dissatisfied customers وہ مجھے voice mail سے مراد یہ ہے کہ مجھے بول کے بتائیں کہ کیا کیا چیزیں وہ ان کو dissatisfied کر رہی ہیں اور چونکہ وہ گفتگو کریں گے باتیں کریں گے کہ میں کیسے اس کو چینج کرنا ہے تو یہ جو ایک طریقے کہا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ اپنی organization کے اندر اپنے customers کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مارا customer ہمیں اس سے کیا demand کر رہے ہیں تو اس customer کی demand کو پورا کرنے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک 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 تو customer کی demand بچوں کیا ہے کیا ہوتی ہے normally آج کل ایک نئی چیز جو ہے وہ launch ہوئی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں آج کل تو نہیں ایک ایک افرس ہوا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں customer care center ٹھیک ہے customer care center سے مرات یہ ہے کہ آپ کا customer آپ کو جو feedback دیتا ہے آپ کا customer جب آپ سے کوئی complaint کرتا ہے تو اس کو اپنے فٹا فٹ سننا ہے اور سننے کے بعد اس کے اوپر آپ نے حمل کرنا ہے ٹھیک ہے پھر I want to hear the caller's level took of comfort with the strategy we are employing ہم جو strategy apply کی ہوئی ہم لوگوں نے وہ strategy سے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو caller جو ہے وہ ہمارا caller یا ہمارا جو customer وہ کلتا زیادہ satisfied ہے تو یہ basic ایک purpose ہے ہمارا manager کے job کے اندر changes کا کہ جو customer ہوتا ہے بچوں وہ customer کی satisfaction یا اس کی dissatisfaction جو ہے وہ depend اس کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے اگر customer satisfied تو manager کی job وہ unchanged ہوگی لیکن اگر customer dissatisfied نہیں ہے تو manager نے کوشش کرنا ہی ہے کہ customer کو satisfy کریں تو اس نے اپنے organization کے ادر مختلف قسم کی activities ہوں گی اس کو اس نے manage کرنا شروع کر دینا ٹھیک ہے you need customers without them most organization would cease to exist customers کے بغیر تو ہم لوگ زندہ ہی نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے کمپنیاں تو زندہ ہی رہتی ہیں yet focusing on the customer has long been thought to be responsibility of marketing types let marketers worry about the customers is how many managers fed we are discovering however the employee's attitude and behavior play a big role in the customer satisfaction ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز نظر آگئی کہ employee's attitude ہوتا ہے اس کے وجہ سے customer's satisfaction or dissatisfaction وہ بہت زیادہ depend کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کے employee اچھا behave کرے گا تو آپ کے customer satisfy ہوں گے اگر آپ کے employee ضرور ہوں گے تو آپ کے customers کبھی بھی آپ کے organization اس سے purchase کرنے کی نہیں سوچیں گے اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ نے اپنے employee's کو سمجھانا ہے تو employee's کو کون سمجھائے گا employee's کو کون guide کرے گا کہ اپنے customers کے ساتھ آپ نے کیسا ڈیل کرنا ہے customer is always right customer is your boss وغیرہ 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 یہ کون بتا رہا ہوگا یہ manager بتا رہا ہوگا اس کے لئے customers بڑے important ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد next چلتیں یہ ایک example میں لکھی ہوئی ہے next جو ہمارا دوسرا field ہے اس میں رکھا ہوا ہے importance of innovation in the job of a manager یہ بہت important ہے کہ وقت گزرے کے ساتھ چیزوں کے اندر innovation آتی ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ innovation جو ہے اس وہ آج کل بہت زیادہ important ہے اور entrepreneurship جو ہے اس میں بھی innovation جو ہے اور creativity اس میں بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک چیز وہ change ہو رہی ہے innovate creativity آ رہی ہے تو اس creative creativity کی وجہ سے job of a manager وہ بھی change ہو رہی ہے اب ہم لوگوں نے وہ طریقے کا مساگت اور پیج اس میں لوگ کہتے ہیں traditional business ہے traditional طریقے کا وہ traditional طریقے کا اوپر کام کر رہے ہوتے تھے تو آپ نے ان کو manage کرنے کا طریقہ بھی الگتا ہے لیکن جب آپ نے innovation لے کے آ جاتے ہو اور آپ چیزوں کو change کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جب things are changing تو ان کو manage کرنے کا طریقہ بھی اپنے change کرنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو example ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں innovation means doing things differently exploding new territories وغرہ وغرہ and innovation isn't just for high tech or other technological technological sophisticated organization innovation innovative efforts can be found in all types of organization innovation technology innovation technology technology change the manager of best buy store in manchester connecticut clearly understood the importance of getting employees to be innovative task made particularly challenging because the average of best buy store is often staffed by young adult and their first and second job زیاتہ طرہ وہاں پہ جو best buy کے اندر وہ ان کی نئے نئے adults ہوتے تھے adult سے منا دیئے کہ بلکل نئے نکری جن کو ملنا شروع ہوئی تھی ان کی پہلی jobs تھی یا دوسری jobs the complexity the complexity of the product demands a high level of training but but the many direction many destruction that tempt college aged employees may keep the turnover potential high turn over potential is complexity to complexity high level of training is need to understand the best buy store or mall a lot of products are complex because product brands types sizes price rates things different things when situation is high level of training is high of training but here people are very small and employees have more turnover potential turn over is left and left and left and left and left left and left and and left by getting employees to suggest new ideas have said young adults we have complex products and you leave and tell us how to solve new ideas and innovations and the manager changes first manager is changing and now manager is because of innovation next importance of sustainability in the job of a manager sustainability in the job of means that an organization that is serving the company works and its customers serve profit and increase the we read the example is Walmart and Walmart is a company which has many employees and billions in of dollars annual sales okay so we look at sustainability has been defined as the company's ability to achieve business goals and increase long-term shareholder value by integrating economic environment and and goals achieve and long-term value increase this means that your purpose is to sustain for your shareholder value and profit and your goals achieve achieve and all for one manager has changes in changes so this is basic concept which is three four things change 1 we saw that in changes we saw innovation changes and sustainable environment and organization for a manager change next we next video we